بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ لوگ میرے چانل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فالو کریں تو جو آج میں ٹیش بنا رہی ہوں وہ بہت ہیلتی ہے ہاپ نوپ سیلڈ بنانے جا رہی ہوں ہاپ نوپ اس کا نام اس لی ہے کیونکہ اس میں ترہ ترہ کی چیزیں ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور ان کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے اس لیے اس کا نام ہے ہاپ نوپ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آئل جو کہ ون ٹیبل سپون ہے اور اس میں میں نے شرمز ڈالے ہیں جو کہ یہ دو سو گرام ہیں جو کہ یہ شرمز ہیں یہ میں نے تھوڑے پہلے بائل کر لیے تھے اس کو میں صرف دو سے تین منٹ کے لیے آئل میں پکاؤں گی تاکہ اس کا اور اچھا سا فلیور آجائے آپ کی مرضی آپ اس میں تھوڑا سالٹ یا بلیک پپر ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو شرمز کی جگہ آپ اس میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں یا منس ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں ایڈ نہیں کرنی تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جی زبردستہ یہ ریڈی ہو چکا ہے ایک بول لیا ہے اور اس میں میں نے تقریباً ایک کپ بڑا کپ جو ہے میں نے کیبچ لی ہے یعنی بندگو بھی ساتھی میں نے اس میں ڈالا ہے ایک بڑا کیپسکم آپ ہاف ریڈ لے لیں ہاف یلو لے لیں یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے ساتھی میں نے اس میں ڈالے ہیں تقریباً ایک سے دو کھیرے اور ساتھی میں اس میں ڈالوں گی شریمز اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا پارسلے آپ اس کے ساتھ دھنیا بھی آٹ کر سکتے ہیں اس میں جائے گا ایوکیڈو جو کہ بڑا زبردست اس کا فلیور ہوتا ہے بڑا سوفٹ سا یمی سا سیم اس کو ویسے ہی جیسے میں نے باقی کیوبز میں کٹ کیا ہے بلکل ایسے ہی میں اس کو کٹ کروں گی تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی آولیب آئل اس کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سالٹ ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی اوریگینو اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا لیمن لیمن جوز آپ ڈالیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ ڈال دیں ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور جناب آپ کا زبردستہ یہ سالٹ ریڈی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بڑا چھٹ پٹ ہے اور غزائیت سے بھرپور ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دینا نام کھلیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کے رزق میں بہت بڑھ کر ڈالیں آمین اللہ حافظ